جنگ اہد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی جنگ اہد میں بیعت کی سونیاں تیرے نام پہ مرنا ڈٹ کے لڑے سلافہ بن ساد کے دو بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے ایک قبیلہ غزیل تھا انہوں نے اہد کے بعد حضور سے کہا کچھ کاری ہمیں دے دیں ہم نے قرآن سیکھنا ہے تو نبی پاک نے کچھ بندے بیجے تو آسم بن سابت کو بھی بھیجا لیکن انہوں نے دھوکہ کیا وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا جب گرفتار کر کے مکہ والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت آسم بن سابت نے تلوار نکال لی فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقیہ میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے اور فرمائے میں سبر کروں گا اور سبر کر کے دکھاؤں گا میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا اکیلا